اب یہ جن سے وہاں حضرتِ ذلقرنین کے ملاقات ہوئی ہے اور جو قوم حضرتِ ذلقرنین کو وہاں پہاڑوں کے پیچھے رہتے ہوئی ملی ہے اس قوم کا کیا نام ہے اس قوم کا نام ہے یاجوج ماجوج آیا نا سونا ہوگا پہلے ہاں آج ملا پتہ ہوں گا آپ کو وہاں رہ رہی ہے اب پہلے تو یہاں پر آجائی ہے اس مسئلے کے اندر وہاں ان سے ملاقات ہو گئی ہے اب میں ارادہ تو یہ تھا کہ حضرتِ ذلقرنین کا مسئلہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے اور یاجوج ماجوج کا سین ہو گیا پھر میں نے سوچا کہ جب ساری باتیں ہمارے یہاں آ رہی ہیں اور کچھ نہیں چھوڑا جاتا تو تھوڑا سا پھر یاجوج ماجوج کا بھی تعریف ہو جانا چاہیے کہ وہاں حضرتِ ذلقرنین جس سے ملے ہیں یہ کون ہیں یاجوج ماجوج تو پہلے میری تیاری میں یہ چیز شامل نہیں تھی پھر آخیر وقت میں یہ تیاری کا ارادہ بنا اس کا تو راج بھی تاخیر تک یاجوج ماجوج کے تمام احوال کتابوں سے اپنے پاس میں نوٹ کی پھر اثر پڑتے ہی فوراں جا کر کہ پھر لگا اس کام کے اندر کے تاکہ جو چیزیں اس کی باقی رہ گئی ہیں یاجوج ماجوج کی انہیں محفوظ کریں اور آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو یاجوج ماجوج کے حالات اب آپ تو آرام سے ذن رہیں رات ان کے حالات درج کرتے کرتے کیونکہ کل رات یہاں بھی ملاقات کا وقت تھا اس سے فارغ ہو کر کے میں گیا اور جب رات میں لیٹا ہوں یاجوج ماجوج سے نمٹ گئے اس وقت میں دو بج کے پانچ منٹ ہو رہے گئے اور میں دیکھ کر کے کہہ رہا میں نے کہا یاجوج ماجوج نے رات قربان کرا دی اب آپ ذرا سن لیجئے تھوڑا سا سننا چاہ رہے ہیں نہیں آپ یاجوج ماجوج یہ بس ہو گئے سفر آپ کا بھول سب سے پہلی بات اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ آجوج ماجوج نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ ان کو آجوج ماجوج کر دیتے ہیں اصل ہیں یاجوج ماجوج کیا لفظ ہے یاجوج ماجوج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم آئے ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ دو بھائی ہیں ایک کا نام یاجوج دوسرے بھائی کا نام ماجوج یہ بھائی بھائی نہیں ہے پوری قوم ہے بہت بڑی ٹیم ہے ان کی اور ہے یہ اس وقت میں دنیا کے اندر اور موجود ہیں وہاں حضرت زلقرنیل پہنچ گئے تھے جہاں یہ یاجوج ماجوج رہ رہے ہیں قرآن نے ان کے بارے میں نقل کیا حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّئِينَ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَلْقَرْنَئِنِ اِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ قرآن کے اندر اللہ نے نقل کیا جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں جو ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ کے اس طرف تو رہتے تھے یاجوج ماجوج اور اس طرف عام لوگ رہا کرتے تھے ادھر ان کی آبادی تھی یاجوج ماجوج کی اور اس جانب عام انسانوں کی آبادی تھا وہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں اب یہ حضرتِ ذلقرنین جب وہاں پہ پہ پہنچے تو یہ کیا کرتے تھے یاجوج ماجوج یہ دنگے ہی بہت ہیں یہ کیا کرتے تھے ادھر والے اپنا کھیل تیار کرتے فصل تیار کرتے سارا کام کرتے اور جب سارا تیار ہو جاتا وہ سارے آتے اور رات میں ساری نبت آکے اور چلے جاتے ان کا جینا مشکل کر رہا تھا جو ادھر لوگ رہ رہے تھے جب حضرتِ ذلقرنین وہاں پہ پہ پہنچے وہاں والوں نے کہا حضرت آپ ایک کرم فرماتے ہیں ہمارے اوپر انہوں نے یاجوج ماجوج نے بڑا ناک میں دم کر رہا ہے آپ کچھ ایسا کر دیجئے کہ یہ ادھر نہ آئے پاڑے یہ ادھر ہی بلوک ہو جائے آپ کچھ ایسا کر دیجئے یہاں پر حضرتِ ذلقرنین نے فرمایا کہ آتونی زبر الحدید فرمایا کہ ذرا لوہے کی بڑی بڑی سیلے پیس لے کر آؤ لوہے کے چادر لوہے کی موٹی موٹی اور زبردست والی چادریں وہ لاؤ اور تارکول لاؤ اور تامبہ پیتل یہ تمام جو مضبوط چیزیں تھی وہ لیں لوہہ بیچ میں بچا کے اور ان چیزوں کو اس پہ ڈال کے چپکا دیا اور اس کو بند کر دیا ایک آہنی دیوار حضرتِ ذلقرنین نے وہاں پہ بنا دی لوہے کی دیوار اب یاجون ماجوج کی پوری ٹیم ادھر پس گئی اور ادھر یہ لوگ رہ گئے اب وہ ادھر نہیں آسکتے وہ سارے کے سارے ادھر ہی رہ گئے اور آج تک پیچارے اس لوہے کی دیوار کے ادھر ہی رہ گئے اب یہ ہیں کون کیا یہ انسان ہے یا جن ہیں یا کوئی الگ مخلوق ہے اس کے بارے میں اب ذرا کچھ تحقیق سن لیجئے تاکہ ان کی بھی آپ کو پوری پہچان رہے اور جب یہ کبھی لفظ ہمارے سامنے آئے ہم پریشان نہ ہو اور کب آئیں گے یہ کیسے آئیں گے وہ بھی میں آپ کو بتائے دیئے دو یاجوج ماجوج جو وہاں پر آباد ہیں ان کو روکنے کے لیے حضرت زلقرنین نے یہ دیوار بنائی بڑی مضبوط دیوار بنائی قیامت کے قریب وہ دیوار ختم ہوگی اور پھر یہ لوگ ساری دنیا میں آ جائیں گے وہی سے نکلیں گے سارے کے سارے اور اس وقت بھی یہ دنیا کے اندر اس خاص مقام کے اوپر موجود ہیں یہ ہے کون کیا ان کا مسئلہ ہے حدیث سنیں آپ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے فرمایا آپ نے صحابہ کو مخاطب بنایا اور صحابہ سے کہا کہ تم لوگ قیامت کے دن سے ڈرو قیامت کے دن سے ڈرو کیا ہوگا قیامت کے دن کہ قیامت کے دن بعصن نار ان سے پناہ مانگو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بعصن نار کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ آدم کی اولاد میں سے یہ کہیں گے کہ ایک ہزار بندوں میں ایک تو جائے گا جنت میں اور نو سن نانوے جاؤ جہنم یہ اللہ اعلان کریں گا تو جب حضور نے یہ جملہ کہا کہ آدم کی اولاد ہم بھی ہیں نا آدم کی اولاد جب حضور نے یہ جملہ کہا کہ آدم کی اولاد میں سے ایک جائے گا جنت میں نو سو ننانوے کہا جہنم میں صحابہ پریشان ہو گئے اور فطری تیر پہ نشانی ہوں گی سمجھ میں آتا ہے پریشان ہونا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا وہ ایک جنت ہی کون ہوگا اس کی کیا عمال ہوں گے صحابہ اقدم پوچھنے لگے تاکہ ہم وہ چیزیں کریں تاکہ ہم اسے ایک میں آ جائیں صحابہ نے فوراں پوچھنا شروع کر دیا آپ نے فرمایا پریشان مت ہو پریشان مت ہو وجہ کیا ہے فرمایا کہ اصل معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جو نو سو ننانوے جہنم میں جانے ہیں ان میں سارے تم ہی نہیں ہوگے اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم میں سے انسانوں میں سے ایک آدمی ہوگا باقی سارے وہ یاجوج مہدوج ہوں گا جو نو سو ننانوے جہنم میں جانے ہیں ان میں سے ان آدمی کتنا ایک یعنی یہ جو امتیں جو انسان یہ نورملی رہ رہے ہیں آپ نے فرمایا پریشان مت ہو ایک ہوگے اور باقی جو ہوں گے وہ کون ہوگی کم بنی یاجوج مہدوج کی وہ جائیں گے سارے کے سارے اس سے ایک بات سمجھ میں آگئی حدیث مبارکہ سے کیا سمجھ میں آیا کہ یاجوج مہجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ان کی تعداد دوسری بات ایک اور سمجھ میں آئی کہ اللہ نے باقاعدہ ان پہ بھی شریعتیں نازل کی ہیں ان میں بھی اللہ نے نبی بھیجے کیونکہ اللہ جب انہیں جہنم میں بھیج رہا ہے تو اللہ بغیر دعوت کے بغیر نبی کو بھیجے کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا اللہ نے یقیناً ان میں نبی بھی بھیجے ہوں گے پھر انہوں نے ان کو نہیں مانا جس کی وجہ سے یہ سارے اکثر جہنم میں جائیں گے یہ ہمارے علامہ نے لکھا ہے اس کیوں پر یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے کہ یاجوج مہجوج باقاعدہ یہ جہنم میں جائیں گے اور اس سے سمجھ میں آئیں دو باتیں نمبر ایک کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئیں کہ جیسے انسانوں میں نبی اور رسول آتے ہیں اسی طرح یاجوج مہجوج میں بھی نبی اور رسول آئے ہیں اگر نہ آتے تو پھر اللہ انہیں جہنم میں کیوں بھیجتا یہ قرآن کا اصول اللہ کا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَا اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اگر ہم رسول نہ بھیجیں تو پھر ہم انہیں عذاب نہیں دیتے بغیر رسول کے بھیجیں پھر عذاب نہیں دیا جاتا کیونکہ پھر تو انسان کو سمجھ نہیں کچھ نہیں آئے گا وہ کرے گا کیا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس سے ان کی تعداد بھی سمجھ میں آگئی اور یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آگیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ فرمایا قیامت سے پہلے آپ سب حضرات نے سنا ہوگا آپ سب حضرات واقف ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے سب نے سنا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں وہ آسمان سے نیچے تشریف لائیں گے اور جس وقت حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے اس وقت دنیا میں دجال ہوگا وہ وقت دجال کا ہوگا اور وہ پوری دنیا میں فتنے مچا رہا ہوگا اب دجال کا نا پوچھیں بھی ورنہ پھر دجال پہ شروع ہوگا تو پھر ایک ہفتہ دجال کا چاہئیے دجال بھی ایک ہستی ہے اپنے آپ میں کبھی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ سب آئے گا ابھی تو شروعات ہے اللہ نے چاہا مفتہ واری اسی طرح پورا دین سیکھتے چلیں گے اللہ جتنا ہمیں توفیق دے گا مرحل والی آ سکتی ہیں ساری باتیں ایک مجلس میں نہیں آتی ابھی فلالی دنہ ذہن میں رکھیں ورنہ حضرت عیسیٰ کا اترنا کہا اتریں گے کس انداز میں آئیں گے کس وقت آئیں گے کس جگہ آئیں گے وہ بھی بڑی مزی کی بات ہے ابھی وہ سب رو کریں حضرت عیسیٰ آسمان سے زندہ آئیں گے اور جس وقت وہ دنیا میں آئیں گے اس وقت دنیا میں کون ہوگا دجال وہ فتنے پہلا رہے ہیں حضرت عیسیٰ آ کر کے اس دجال کو ختم کریں گے اس کو ختم کریں گے کہاں ختم کریں گے باب اللد نام کا لد نام کا ایک شہر ہے اس شہر کے مین گیٹ پر حضرت عیسیٰ اسے ختم کر دیں گے لد نامی شہر ہے اب آپ کہیں گے لد کہاں ہیں تو لد جو ہے یہ فلسطین کے اندر ہے جو فلسطین ملک ہے جس ملک کے اندر بیت المقدس ہے مسجد اقصہ ہے اسی ملک کے اندر لد نامی شہر ہے اور باب اللد لد نام کے شہر میں وہ دروازہ آج بھی موجود ہے اور اسی دروازے پہ حضرت عیسیٰ نے اس کو دجال کو قتل کرنا ہے یہ حدیثوں میں حضور سب بتا کے گئے وہاں قتل کریں گے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگئے دنیا میں دجال کو ختم کر دیا لوگ سرہ سکون سے رہیں گے کہ ہاں بھائی اب ذرا صحیح ہو گیا معاملہ فتنہ ختم عیسیٰ ہیں مزا آ رہا ہوگا اب اللہ اعلان کرے گا کہ اب میں ایک اور مخلوق بھیج رہا ہوں جس مخلوق سے مقابلے کی تم میں کسی میں طاقت نہیں سنبھال لو ابنیا اللہ پہلے ہی نبی کے ذریعے نبی تو ہوں گے نہیں البتہ اللہ تعالیٰ آثار کے ذریعے یا جس طرح بھی اللہ کو ان کے دل میں ڈالنا ہے یہ خبر لوگوں تک پہنچ جائے گی حضرت عیسیٰ ہوں گے لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے وہ حضور علیہ السلام کے امتی ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو نبوت ہے وہ ختم نہیں ہوگی وہ نبوت ان کی ذات میں باقی رہے گی لیکن وہ اپنی نبوت پہ خود نہیں عمل کریں گے عمل وہ حضور کی شریعت پر کریں بہرحال اب وہ مخلوق آ رہی ہے تیاری کر لو حضرت عیسیٰ جتنے ان کے فالوورس ہوں گے چلو بھائی چلو جلدی سارے سامان پیک کرو کھانا پینا سب بستر بوری بستر پیک کر کے تور پاڑ کے وہ وہاں لے جائیں گے باقی جو مسلمان ہوں گے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ جگہ ڈھونڈیں گے محفوظ قلع مضبوط جگہ وہاں پہ جا جا کر کے چھوٹ جائیں گے اور پھر ایک تم سے ساری آجوج ماجوج کی قوم باہر نکل آئیں گے سارے باہر ایک سا اور بس جہاں سے یہ گزریں گے آنڈی توفان کی طرح سے گزریں گے اگر یہ سمندر پہ سے بھی گزریں گے حدیث میں فرمایا کہ اس کو سارا پانی پی کے ایسا خوشک کر دیں گے کہ جب ان کی ٹین کے بعد کے لوگ آئیں گے تو وہ مٹی دیکھ کر کہیں گے کہ شاید اس زمین پہ کبھی پانی تھائی نہیں ایسا حال کر دیں گے زمین کا ایسا فتنہ مچائیں گے لوگ چھپے ہوئے ہوں گے حضرت عیسیٰ کچھ کو لے کے پہاڑے توڑ کریں باقی مسلمان اپنی جو محفوظ جگہ انہیں پتہ لگ گیا تھا وہ وہاں جا کر کہ چھپ جائیں گے کھانے پینے کے توشے اپنے ساتھ میں ہوں گے لیکن کتنے دن جلے گا وہ کھانا بھی نہ کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے گا حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس وقت ایک بیل کے سر کی قیمت یعنی ایک جانور ایک بھینس کے سر کی جو قیمت ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ سو دینار سے بھی زیادہ ہوگی سو دینار کا مطلب سونے کے اوریجنل سکھے سو سکھے سونے کے دے کر کے آدمی ایک سر لینا چاہے گا کہ یہ مل جائے مجھے کسی طرح کیونکہ جان حلق میں ہوں گی باہر نکل نہیں سکتے کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہے جس وقت دنیا میں یاجوج ماجوج نہیں تحقیقہ مچا رکھ ہوگی ساری زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت اس وقت میں ہو رہی ہوگی ایمان والے حضرت عیسیٰ سے کہیں نبی اللہ آپ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں بڑے محبوب بننے اللہ سے دعا کریں حضرت عیسیٰ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا لیں اللہ حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول کریں گے اور یاجوج ماجوج کے اندر ایک بیماری پھیل جائے گی اس بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے وہ سب مرنے شروع ہو جائیں وائرس آ جائے گئے سارے یادور مادور مر سب مر جو جہاں ہیں وہ وہی مرنے شروع ہو گئے اتنے مریں گے سارے مرتے مرتے سب ختم اب جب ایمان والو کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے انہیں ختم کر دیا وہ پہاڑوں سے نیچے اتریں گے جو تور پہ گئے ہوئے اور جو اندر چھپے ہوئے اندر سے باہر نکلیں گے آکے جب دیکھیں گے حدیث کے اندر حضور نہیں سب باتیں چودہ سو سال پہلے بتا رکھی یہ سب حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ایک بالش جگہ کسی کو ایسی نہیں ملے گی جہاں یاجوج ماجوج کی لاش نہ پڑی دنیا کے اندر ایک بالش جگہ بھی نہیں ہوگی اتنی لاش پڑی ہوں گی اور بدبور ظاہر زباعت ہے ان کے جسم اب جسم چھوٹے ہیں یا بڑے یہ حدیث میں کہیں نہیں بتایا مل رہی پھر حضرت یہ دعا کریں گے یا اللہ اب تو یہ اور عذاب آگیا اس کا کیا گئے اٹھا کے کہاں ڈالیں پہلے ہی وہاں ڈھیر لگے ہوئے ہر جگہ کہاں لی جا کے ڈالیں پھر حدیث میں آتا ہے اللہ پرندے بھیجے گا بڑے بڑے پرندے آئیں گے ایسے برندے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے وہ آئیں گے اور لاشوں کو اٹھا کر کے لے جائیں گے اور لی جا کر کہاں ڈالیں گے وہ کچھ نہیں بتا جانے کے بعد میں پھر اللہ تعالی زور کی بارش برسائے گا ساری زمین دھل کے آئینے کی طرح ساپ ہو جائے یہ مرحلہ ہون ہے سارا کا سارا یہ یاجوج ماجوج کا وہ مرحلہ ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا اس طرح سے یہ معاملہ پیش آئی گئی یاجوج ماجوج یہ پیدا کیسے ہوئے ہیں آئیں کہاں سے ہیں یاجوج ماجوج ان کے بارے میں علماء کی الگ الگ رائے ہیں کچھ نے تو ایک بات لکھی ہے لیکن یہ غیر معتبر بات ہے سب نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ ناممکن ہے لیکن بہرحال لکھا ہے کتابوں میں وہ میں بتا دیتا ہوں تا کہ اگر کہیں یہ بات آئے تو ہم یہ تو بتا سکیں گے یہ غلط ہے یہ پیدا کیسے ہوئے پہلی بات جو غلط ہے لیکن لکھی ہے تاریخ کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے نطفے ہی سے بنے ہیں یعنی جو منی کا قطرہ جس سے ہم اور آپ سارے انسان بنے دنیا کے یہ بھی اسی قطرے سے بنے لیکن فرق کیا ہے کہ ہم لوگوں کی جو نسل اور ساری آگے نسلے چلی ہیں یہ آدم کا نطفہ ہوا کے اندر پھر ہوا کے پیٹ سے اللہ نے اولادوں کا سلسل شروع کیا لیکن یہ لکھا ان کے بارے میں کہ حضرت آدم کو احتلام کی قیفیت پیش آئی یعنی بغیر بیوی سے ملے وہ مادہ بدن سے نکلا اور اندر لکھی ہوئی ہے لیکن تمام محقق علامہ نے اس کو بلکل غیر موطبر قرار دیا میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ اگر کہیں آئے ہمارے سامنے ہم اس پر نکیر کر دیں اس کے علاوہ ہے کیا بات وہ سننے علامہ نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بھی اصل میں دجال کی نسل سے یہ ہے محقق علامہ کی ایک رائے کہ یہ دجال کی نسل سے ہیں اور دجال کی نسل کیا ہے یہ وہ نسل ہے جو ایک انسان اور جن کے ملنے سے اولاد پیدا ہوئی یعنی ایک انسان اور ایک جن انہوں نے آپس میں خواہش پوری کی اولاد پیدا ہوئی تعلق رکھتے ہیں بہت سارے محقق علامہ نے اسی رائے کو اختیار کیا کہ یاجور ماجور کی نسل کی ابتدا وہاں سے ہوئی ایک رائے دوسری رائے یہ ہے پہلی تو ہے وہ غلط ہے دوسری جو ہے یہ بتائی یہ محقق علامہ کی ہے یہ کچھ صحیح ہے ایک اور تیسری رائے ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تیسری رائے ہے کہ نہیں یہ باقاعدہ حضرت آدم کی نسل سے ہے اور حضرت آدم کی نسل میں بھی حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی گزرے ہے ان کی اولاد میں ہے حضرت نوح کے ایک بیٹے ہیں ان کا نام ہے یافس کیا نام بتایا یافس ان کی اولاد میں سے یہ یاجون ماجوج کی قور تو اگر یہ ان کی اولاد میں سے ہے تو پھر تو جیسے ہم انسان ہیں ایسے ہی وہ لوگ بھی انسان ہیں بہرحال یہ بھی ان کے بارے میں لکھا ہے اور اس کو بھی اکثر لوگوں نے اختیار کی ہے تو یہ جو اخیر کی دو باتیں ان میں سے آپ کو اسی بھی بتا سکتے کسی کو بتانی ہو نمبر ایک یا تو یہ انسان اور جن کے ملنے سے جو نسل چلی اولاد پیدا ہوئی وہ یاجون ماجوج ہیں اور یا باقاعدہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت نوح کے گھر میں پیدا ہونے والے یاف جو حضرت نوح کے بیٹے ہیں ان کی اولاد میں یہ یاجون ماجوج ہے یاد رہے گا سب تو یہ یاجون ماجوج کا معاملہ ہے تو یہ اس طرح سے ہے اور ان کا یہ معاملہ ہے یہاں سے ان کی شروعات ہوئی ہے یہ دیوار کہاں ہیں آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہیں بھی نہیں کر کیا رہی یہ دیوار کہاں ہیں اس بارے میں اب تک تحقیقی بات اب تک سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ قرآن نے یا حدیث نے جگہ بتائی نہیں ہے اور اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے اندازوں سے ذکر کیا ہے کہ وہاں ہو سکتی وہاں ہو سکتی یا اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون دیوار ہے کبھی ہم سوچے کہ یہی دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں کچھ نہیں بدہ کس دیوار کے پیچھے کہاں اللہ جانتا ہے کہاں لیکن یہ تیع ہو گیا ان ساری باتوں سے دنیا میں باقاعدہ ان کی نسل قوم میں جیسے ہم لوگ ہیں سارے کے سارے حضرت نوح کے بیگے کی اولاد میں رہی ہیں اور یہ سارے کے سارے ایک جگہ رہ رہے ہیں جہاں ان کو روگ دیا گیا ہے اور یہ اپنی جسم اور اپنی طاقت کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں لیکن ہے بہرال یہ انسانوں کی اختصار کیونکہ جب انسان کی اولاد ہیں تو قسم بھی انسانوں میں ہوں گے تو یہ ہیں کہاں یہ واللہ عالم آج کل کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ قرآن نے کہاں دیوار کے پیچھے وہ دیوار نہیں مل لئی ہمیں تو اس کے پیچھے کوئی نظر نہیں آرہ ہم نے تو چین کی دیوار بھی دیکھ لی یہ بھی دیکھ لی وہ بھی دیکھ لی کہیں بھی نہیں مل لئی میرے بھائی میں ایک بات کہا کرتا ہوں جب قرآن نے کہا تو مان لو قرآن نے کہہ دیا ہے آخری بات ہے اب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ہم قسم کھا سکتے کہ ہے یہ دیوار کیونکہ قرآن نے کہا اپنی اقل سے نہ جلیں کہ جب ہمیں ملے گی تم مان نہیں میرے بھائی ہماری تحقیقات ابھی بہت چھوٹی ہیں سائنس کتنی ترقی کر جائے ابھی بچہ ہیں بچہ رب کی مخلوق کے سامنے کتنی تحقیق کر لیں ان کی اوقات نہیں زیادہ جانے گی انہوں نے امریکہ کب پتہ لگایا امریکہ جو اتنا مشہور ہے آپ سب نے اسکول میں تاریخ اسری وغیرہ پڑھتے ہیں تو پتہ ہوگا کہ اس کا جو پتہ لگا ہے سب سے پہلے وہ 1492 میں لگا ہے 1492 کے اندر کولمبس نام کا ایک شخص تھا جس نے پہلی مرتبہ امریکہ کے جزیرے پہ قدم رکھ ہے اس نے وہاں جا کے دیکھ اچھا یہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں وہاں جنگلی رہ رہے تھے وہاں کچھ نہیں تھا وہ ویسی اپنی کشتی سے بھٹک گیا اور راستہ گھومتا ہوا وہ جا کر وہاں پہ ٹکرائے دیکھ سمندر کے بیچ میں جزیرہ اور وہاں پر کچھ لوگ رہے رہے وہ ہی آج چل کر کے امریکہ بنائے اور یہ کب پہنچا ہے کولمبیس وہاں پر یہ سب ہمارے گوگل پہ پڑھا ہوا چودہ سو بانوے میں گیا تو یہ امریکہ کا پتہ ہی نے چودہ سو بانوے میں لگا کہ امریکہ نام کی کوئی چیز ہے اس سے پہلے لفظ امریکہ نہیں پتا تھا کہ یہ نام کبھی کوئی ملک ہے پھر بعد میں اس کا سارا مسئلہ ہوا اس پہ قبضے ہوئے اس کے اوپر حکومت ہوئے پھر سارے معاملے بعد میں ہوئے ان چودہ سو بانوے کے بعد میں کتنا وقت قریب ہے آبندہ در رہے ابھی چھے سو سال کے قریب ہوئے ہے نا دوہزار بائی ہمیں چل رہے چودہ سو پانوے میں تو ابھی پانس سو چھے سو سال پہلے تو دنیا سوپر باور اپنا مل دنیا کا اور تم یہ کہنے لگو کہ ہم نے ساری دنیا دیکھ لی ابھی تو تم نے دیا ہمارا سو فی صدی مان وہ دیوار اب بھی ہے یا ختم ہو گئی ہے وہ دیوار موجود ہے اللہ کے نبی علی السلام کے بارے میں آتا ایک رات آپ سو رہے تھے سوتے ہوئے اچانک سے اٹھے چہرے پہ گھبراہت کے آثار تھے آپ کی اہلیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ بڑے پریشان پسینہ آرہ چہر سرخ ہو رہا آپ کا پوچھا کیا ہوا اللہ کے نبی علی السلام نے فرمایا فتح یوم من ردم یاجوج وماجوج مثل حاضی حضور نے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سورا ہو گئے اللہ کے نبی علی السلام سوالی انگری کو ملا کے اشارہ کر بتا اتنا سورا ہو گیا اللہ کے نبی علی السلام تو کیا بدہ لگ رہا ہے آج تک وہ دیوار اور یہ مسئلہ ہے اور وہاں پر وہ لوگ اس طرح سے موجود ہیں اور ترمیزی شریف کی ایک روایت ہے اس کے اندر آتا ہے کہ یاجوج موجود یہ روزانہ نکلنے کی کوشش کر رہے روزانہ نکلنے کی کوشش کر رہے وہ جو لوہی کی دیوار اسے توڑتے ہیں اسے ختم کرتے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے کہ ہم دوسری طرف نکل جائیں ہمارے یہ لوگوں میں یہ تو ہیں مشہور کے اوقع لگے ہوئے جو ہیں وہاں پہ لگے ہوئے ترمیزی کی روایت اس میں ہے کہ وہ اس لوہی کی دیوار کو توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے اور دن بر سم مل کے محنت کرتے شام تک یہاں تک معاملہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرف کی روشنی محسوس ہونے لگتی بس بال بالی بچرام محاملہ چوک ازرہ کری تو فرمایا کہ اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ ادھر کی روشنی آنے لگتی اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ تھک جاتے پھر کہتے چلو کل کو آ کر پھر لگیں گے وہ اللہ تعالی پھر سے اس کو صحیح فرما دیتے پھر لگتے بس کمی اسی کی ہے کس کی انشاء جس دن یہ آگیا اور یہ آئے گا نہیں ابھی یہ کب آئے گا جب اللہ کو منظور ہوگا کہ اب قیامت آ جائے پہلے عیسی کو آنا ہے پھر دجال کو آنا ہے میں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا سہار اندور کے اندر تو ایک جوان نگلی دن کا مفتز آپ ساری رات سے نید نہیں آئی مجھے میں نے کہا وجہ کیا کہنے لگے اگر بائی چانس ان کو انشاءاللہ یاد آگئے تو کیا ہو میں نے یہی ایک مندہ ہے جسے قوم کی فکر ہے ٹینجن اس کی لے رہے ہیں ایک نے آگر میں نے وہ سور والے پرشتہ ہے اس رافیل اس کے بارے میں بتایا کہ وہ موں میں لے کے کھڑے کہ اللہ کا آرڈر اور پروک مارے پروک مارتا ہی دنیا ختم ایک آگے کہہ بڑا خطرہ بھائی وہ ہماری بائیک اور گاڑی کی دارہ توڑی ہے کہ زبہ میں دکھ مار مار کے ہم سٹارٹ کر رہے ہوتے وہ نظام بہت عالی ہے ہم نہیں سوچ سکتے اس نظام کو اللہ کے نظام میں کوئی کمی نہیں ہے وہ سب پرفیکٹ ہے مانی انہیں چیک کرنے کی ضرور عامال کی فکر کریں یہ ٹینجن نال دیوار اتنی رہ گئی اتنی رہ گئی تو حضور نے فرمایا وہ اس طرح کا معاملہ کرتے اور جب وہ وقت آ جائے گا اسی دن انہیں انشاءاللہ بھی یاد آ جائے ہمارے اکابرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ ان کے ساتھ یہ اللہ کا کرشمہ جوڑا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے انہیں بھولا رکھی ہیں یاد علم ماجوج کو نمبر ایک یہ صبح سے شام تک کام کر دیں اندھیرہ ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ بھائی ڈیوٹی اپنی تیہ کر لیں جب اتنے سارے ہیں کہ آج نائٹ شیفٹ لگائیں گے ہو جائے نہیں کام بھی رہی آج تک ان کی کھوپڑی میں نائٹ شیفٹ آئی نہیں یہ آئے ہی نہیں ان کے دماغ میں نائٹ شیفٹ لگا لو ایک دن یہ علماء نے لکھی یہ اللہ کا ایک ترشمہ ہے کہ وہ رات کو کیوں بن کر رہے بھائی یہ کہ سکتے نا کہ جس نے اب تک کام کیا اب ان کی چھوٹی دوسرے آگے لگ جاؤ توڑا لے گئے جو دن بر سے سو رہے لیکن یہ آپشن آیا ہی نہیں ان کے دماغ میں آج تو فرمائے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ بھی چاہتا نہیں اس لئے آیا نہیں آج دوسری بات اسے توڑے میں لگے پڑے تھوڑی عقل لگا کون نے کبھی تو آپشن ہے بھائی میرے کون دنے کبھی تو آپشن ہوتا ہے نا دیوال میں بین نا وجہ اسی میں تڑا 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 برزا رکھے ایک کے اوپر ایک 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 کے اوپر ایک اچھا ہو تو کھیتی بھی کر دیں یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ وہ لوگ کھیتیاں ویتیاں سب ہیں ان کی وہاں پہ سارے کھانا پینا سب چل رہا ہے تو جب کھیتی ہے تو کھیتی کے سامان بھی ہوں گے اوزار بھی ہوں ہتیار بھی ہوں سب ہی کچھ ہوگا تو کچھ لگا وگا کے سیڑی ویڈی وہ تو ویسے بھی کود نے کی لیکن یہ آپشن بھی نہیں آیا یہ سب کیا ہے اللہ نہیں چاہتا اور تیسری چیز یہی کہ انشاءاللہ ہی یاد نہیں آرہا وہ بھی کیوں اللہ نہیں چاہتا جس دن اللہ نے چاہ لیا بس وہاں پہنچیں حضرت ذلقرنین ان کو دیکھا اچھا انہوں نے کر رہ گیا انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ دیوار بنائی تھی